نماز پڑھنے میں اکثر لوگ غلطیاں کرتے ہیں آج میں پریکٹیکل آپ لوگوں کو نماز پڑھ کے دکھانے والا ہوں کہ ہم نماز میں کون کون سی غلطیاں کرتے ہیں اور ہمیں کس طریقے سے نماز پڑھنا چاہیے تاکہ ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو تو ویڈیو ذرا سی بھی آپ لوگ مس نہ کریں میں آپ لوگوں کے لیے ہی سپیشل اس ویڈیو میں نماز پڑھ کے دکھانے والا ہوں کہ ہمیں کس طرح سے نماز کو پڑھنا چاہیے سب سے پہلے آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ اپنا رخ دیکھیں کہ ہمارا رخ بلکل سامنے کعبے کے طرف ہے کے نہیں ہے اور اس میں جو ہمارا سینہ ہے وہ بلکل کعبے کے سامنے ہے کے نہیں ہے بلکل سیدھے کھڑے ہونے کے بعد آپ کو نیت کرنا ہے اصل نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے دل میں نیت ہو گئی کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں فجر زہر اثر مغرب اشاء وہ جو بھی پڑھنے جا رہے ہیں وہ تو دل میں ہی پھر اس کے بعد آپ کو زبانی طور پر کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہنا ضروری نہیں ہے زبانی طور پر کہنا چاہیں تو کہہ لیں نیت کرتا ہوں میں یا کرتی ہوں میں عورتیں کہیں گے نیت کرتی ہوں میں دو رکار نماز فجر وقت فجر اور مومی راقاب شریف کی طرف واصل اللہ تعالیٰ کہ اللہ اکبر کہہ کے آپ کو جب نیت باندھنا ہے نا تو ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا ہے سب سے پہلے آپ اللہ اکبر جب کہیں گے نا اس کو تقبیر تحریمہ کہتے ہیں تقبیر تحریمہ کے وقت کانوں کی لو تک ہاتھوں کا اٹھانا اللہ اکبر اس ٹائم آپ کی نیت کا ہوگی جب آپ نیت باندھنے لگیں گے اور باندھیں گے تو سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے آپ نے اللہ اکبر کے لئے انگلیاں اٹھائیں تو اب انگلیاں نہ زیادہ پھیلی ہونا چاہیے یوں نہ بہت زیادہ ملی ہونا چاہیے بلکہ اپنی حالت پر جیسے رہتی ہے عام طور سے بس اس طرح سے اللہ اکبر کانوں کی لوتاک اٹھانے کے بعد آپ نے ہاتھوں کو باندھنا ہے عورتوں کو سینے پر یوں کر کے ہاتھ باندھنا ہے اور ہتیلی پہ ہتیلی رکھنی ہے مردوں کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنی آئیں اور چھونگلی سے یعنی چھوٹی والی جو سب سے انگلی ہے وہ اور انگوٹھے سے کلائی کو پکڑنا ہے ہاتھ یوں رکھا اس چھوٹی انگلی سے اور جو انگوٹھا ہے اس سے کلائی کو پکڑنا ہے اور یہ جو تین انگلیاں بچ رہی ہیں ان کو کلائی کے اوپر حصے میں رکھنا ہے اس طرح سے اللہ اکبر کہہ کے آپ نے نیت باندھی اب آپ کی جو نگاہ ہونی چاہیے وہ سجدے کی جگہ پر ہونا چاہیے جہاں پہ آپ کو سجدہ کرنا ہے اب آپ کو کیا پڑنا ہے آپ نے نیت باندھی اللہ اکبر اس کے بعد اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو نگاہ ہونی چاہیے وہ سجدے کی جگہ پر ہونا چاہیے تو میں آپ سے مخاطب ہوں اس لئے آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں اس کے بعد پھر بس پر آپ نے پہلی رکھا تمہیں سنہ کے بعد پڑھ لیں پھر اس کے بعد میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے کس طرح سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اور معنی و مطالب ذہن میں رکھ لیں تو بہت اچھی باتیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللضالین اس کے بعد سورت آپ کو ملانی ہے مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے سورت ملالی اب آپ کو رکو میں جانا ہے رکو میں جاتے وقت کیا غلطی لوگ کرتے ہیں کہ کچھ لوگ اتنا جھکتے ہیں کچھ لوگ پیروں کو یوں کر لیتے ہیں کچھ لوگ یوں گردن کو بالکل اندر ڈال لیتے ہیں تو اس طرح یہ تینوں چاروں طریقے غلط ہیں آپ کو کیا کرنا ہے پورے اونیوں کو پھیلا کے اپنے گھڑنوں کو پکڑنا ہے اس طرح سے اور پکڑنے کے بعد مکمل طرح سے آپ کو جھکنا ہے اور اتنا جھکنا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر بھرا ہوا پانی کا پیالہ رکو کی حالت میں پیٹ پر رکھا جائے تو وہ پانی گرنا نہیں چاہیے اتنا بالکل لیول میں آپ کی پیٹ ہونا چاہیے برابر ہونی چاہیے اور جو آپ کی گردن ہونا وہ موہ اندر نہیں گھسوڑنا ہے بلکل اندر نہیں کرنا ہے گردن اور پیٹ برابر ہونی چاہیے اور عورتیں جو ہیں وہ اس طرح سے زیادہ نہیں جھکیں گی مردوں کے مقابل کم جھکیں گی اور ان کے جو ہاتھ ہونے چاہیے وہ اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو رکھیں گی اور اس طرح سے جس طرح سے مرد پکڑیں گے اس طرح سے عورتیں نہیں پکڑیں گی تو بس کسکے سے جا کے پریوں کو پکڑنا ہے انگلیاں پھیلا کے اور برابر پیٹھ رکھنا ہے سر کو اندر نہیں گھسوڑنا ہے یوں نہیں رکھنا ہے اور رکو کی حالت میں جو نگاہ ہونی چاہیے وہ دونوں پیروں کے درمیان ہونی چاہیے اور پیروں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو کہ آقا علیہ السلام نے اشارت پرمایا بکری کا بچہ نکل جائے آرام سے بکری کا بچہ نکل سکے تو وہ تقریباً اتنا فاصلہ ہوتا ہے چار انگل سے کچھ زائد اب آپ نے رکو میں جانے کے بعد تین مرتبہ سبحان رب العظیم پڑنا ہے سبحان رب العظیم کم سے کم تین مرتبہ چاہیں تو پانچ یا سات یا نو یعنی تا قدر میں آپ کتنی بار بھی پور سکتے ہیں پڑنے کے بعد سیدھے کھڑے ہونا ہے سیدھے آپ کو کھڑے ہونا ہے اور اب جو کھڑے ہونے کے بعد نگاہ مہیں ہوگی سجدے کی جگہ پہ ہاتھوں کو اس طرح سے بلکل ڈھیل دے دینا ہے پھر جب سجدے میں جانا ہے تو اللہ اکبر کہہ کے گھٹنے آپ نے رکھے اور گھٹنے رکھنے کے بعد پھر آپ نے ہاتھ رکھے ہاتھ رکھے اس طرح سے اب ہاتھوں کی انگلیوں کو پھیلانا نہیں ہے اب چہرے میں سے سب سے پہلے آپ کو ناک رکھنی ہے تاکہ بڑی آہستیگی اور خشو اور خضو ہماری نماز میں پیدا ہو اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں گئے ناک رکھی اب ماتا رکھا اور اس طرح سے اب آپ کی کو یہ جو کونیاں ہیں یوں نہیں کرنا ہے مردوں کو یوں نہیں کرنا ہے عورتیں جبکہ بلکل چپک کے سجدہ کریں گی یوں کر کے چپک جائیں گے اور ان کی کونیاں اندر ہوں گی عورتوں کی مردوں کی جو کونیاں ہوں گی وہ نہ بہت نکلی ہوں گی نہ بہت اندر گسی ہوں گی بلکہ اللہ اکبر اس طرح سے اپنی حالت پر کونیاں رہیں گی انگلیاں رہیں گی کان کے لوہ میں یہ انگوٹھیں ہوں گے سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا اللہ اکبر اس طرح سے اب جب بیٹھ گئے تو بیٹھنے میں آپ کی نگاہ گود میں ہونی چاہیے پھر آپ نے دوسرا سجدہ کیا پھر آپ کھڑے ہو جائیں اور پوری نماز کو اسی طرح سے ادا کر لیا جتنی رکتیں پڑھنا تھیں دو چار اب اس کے بعد آخری رکت میں آپ بیٹھ گئے آخری رکت میں بیٹھنے کے بعد اب آپ کو تشہود پڑھنا ہے حالانکہ اگر چار رکت پڑھنا ہے تو دو رکت کے بعد بیٹھنا ہے تشہود پڑھنا ہے اور اس کے بعد کھڑے ہو جانا ہے آخری رکت میں تشہود پڑھنا ہے درود پاک پڑھنا ہے دعا معصورہ پڑھ کے سلام پھیرنا ہے تو آپ کی انگلیاں بیٹھنے کے حالت میں نہ یوں بہت ملی ہونی چاہیے نہ ایک دم چپکی ہونا چاہیے نہ ہاتھ یوں لٹکے ہونا چاہیے نہ اوپر ہونا چاہیے اور جو پیر ہیں ایک پیر کھڑا رہے گا اور ایک پیر بچھا رہے گا یعنی ایک پیر کے اوپر الٹے پیر کے اوپر آپ کو اس طرح سے بیٹھنا ہے اور سیدھے پیر کو مردوں کو کھڑا رکھنا ہے عورتیں جو ہوں گی وہ دونوں پیروں کو اس طرح سے بیٹھیں گی اپنے بلکل یعنی کہ چست ہو کے پھیل کے نہیں بہت زیادہ اقدم اندر یعنی کہ جیسے بکری کا یا بلی کا بچہ چپک جاتا ہے تو وہ عورتیں اس انداز میں خشو خضو کے ساتھ نماز کو پڑھیں گی مرد ازرات کا یہ پیر سیدھا پیر جو ہے وہ کھڑا رہے گا اور پھر بیٹھ کر تشہود پڑھنا ہے التحیات للہ والسلام اور نگاہ گود میں رہنی چاہیے بیٹھنے میں قیدہ اخیرہ میں اور جو دوسری رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے میں نگاہ گود میں رہے گی پھر تشہود پڑھنا ہے اور پہلے سے حلقہ بنانا ہے دو انگلیاں اندر کر لو بیچ کی انگلی اور انگوٹے سے حلقہ بنا لو اور پھر یہ جو شہدت والی جس کو انگلی کہا جاتا ہے اس کو اشہدو اللہ الہ پہ اٹھایا اللہ پہ گرایا پھر اسی حالت پہ اپنے ہاتھ کو سیدھے ہاتھ کے کو رکھنا ہے پھر اشہدو اللہ الہ پھر اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے درود ابراہیمی اس کے بعد پھر آپ کو سلام پھرنا ہے سلام پھرنے کا طریقہ کیا ہوگا کچھ لوگ اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ کرتے ہیں مجدد میں لوگ پڑھ رہتے ہیں پوری صف میں گل لیتے ہیں کہ کون کون آیا ہے کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں بلکہ سلام پھرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ نگاہ آپ کی گود میں ہے اب اسی گود سے نگاہ آپ کو دھیرے دھیرے سیدھے کاندے پہ پھر دھیرے دھیرے نیچے لاکے الٹے کاندے پہ لانا ہے کیسے اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ نہ پوریوں گھومنا ہے نہ نگاہ آپ کی سیدھے کاندے پر اور اسی طرح سے پھیر کے اس سینے پہ آتے آتے الٹے کاندے پر نگاہ آنی چاہیے اس کے بعد پھر آپ دعا پڑھنے فرض نماز کے بعد دعا اللہ اس کے بعد آپ آیت القرصی پڑھنے بہت بہتر ہے اس کے بعد اللہ تعالی سے دعا مانگیں اب آپ لوگ یہ بتائیں کس کس نے اس نماز سے طریقہ سیکھا ہے اور آپ لوگوں سے گزارش ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ بہت سارے لوگ نماز میں جو غلطیاں کرتے ہیں وہ غلطیاں کا صدار ہو جائے جس کا ثواب پورا پورا اللہ تعالی آپ کو بھی عطا کرے سیکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقع کر کے زندگی گزار رہے اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوج رہے اور ان کے پاس علاج کرانے کے لئے بھی پیسے نہیں ہیں تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارہ ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوہ علاج کے لئے زیادہ سے زیادہ تعابون کریں اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعابون ضرور کریں ان کو دددس سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں